ترتیب پیشکش عبید تاہر کاریوں کی طرف کھیل کی طرف اور کبھی کبھار بولنے والے کو چھوڑ دیتے ہیں اور دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے لیکن آپ کا دھیان واپس لانے کے لیے آپ کو ایک زوردہ سی خبر اور پہلی خبر یہ کہ ناصر بن سالح الاتیہ قطر کے مشہور کار ریلی ڈرائیور ایک اور اعزاز ایک اور خطاب نام کر چکے ہیں اپنے اور صرف اپنے ہی نہیں بلکہ قطر کے اور انہوں نے اپنی ٹویٹ میں اپنی کامیابی کو صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی اولمبی کمیٹی کے صدر شیخ جوان بن حمد آلتانی اور پوری قطری عوام کے نام کیا ہے جی ہاں باہا کار ریلی میں کامیابی حاصل کی ہے یہ سیتیسوہ ایڈیشن تھا پانچویں راؤنڈ میں اور پانچویں راؤنڈ کے بعد یہ دیکھئے کہ یہ ہے ورلڈ کپ یا ورلڈ چیمپنشپ کا حصہ یہ کار ریلی جو کہ سہرائی علاقوں میں ہوتی ہیں اور اس میں زیادہ لمبی مسافت کے مقابلے نہیں ہوتے ہیں اسپین میں ہونے والی کار ریلی باہا میں کامیابی حاصل کی ہے اور یہ باہا ایرگن میں ان کی چوتھی کامیابی ہے اس سے پہلے دوہزار آٹھ میں بھی وہ اسرائیلی کے چیمپنن بنے تھے دوہزار سولہ میں بھی انہوں نے خطاب حاصل کیا تھا اور دوہزار سترہ میں بھی انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا تو ہمیں آدھی بنا چکے ہیں یہ کامیابیوں کے خبر سنانے کے بہت بہت مبارک ہو ناصر علاقیہ کو اور کار ریلی سے آتے ہیں فوٹبال کی دنیا میں جہاں پر ایک اور اچھی خبر ہم سب کے منتظر ہے اور یہ اچھی خبر ہمیں دیئے قطر کی فوٹبال ٹیم نے قومی ٹیم نے ہرا دیا ہے کس کو سیلوڑور کو اور اس ٹیم کو قطر کی ٹیم نے اس ٹورمنٹ سے پہلے بھی ہرایا تھا کون کا کپ یا کہیے اس کو گولڈ کپ قطر نے کامیابی حاصل کی ہے دو کے مقابلے تین گول سے اور یہ مقابلہ تھا کوائٹر فائنل کا کھیلا گیا تھا کل شام اور یہاں کے حساب سے آج صبح صویرے تڑکے اور مقابلہ جیتا اور سیدھے اب کالیف کر لیا ہے قطر کی ٹیم نے سیمی فائنل کے لیے سیمی فائنل میں اس کے سامنے یا تو ہوگی امریکہ کی ٹیم یا ہوگی جماعیکہ کی ٹیم دو تین سے یہ کامیابی اور یہاں پر ہی آپ کو بتا دوں کہ قطر کی ٹیم کو اس ٹورمنٹ میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی تو یہ ایسی ٹیم ہے جو وہاں پر تجربہ حاصل کرنے گئی تھی لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یہ دوسروں کو تجربے پراہم کر رہی ہے نوجوان ٹیم قطر کی پہلے ہی آٹھ منٹ میں دو گول کر کے نفسیاتی طور پر برطری حاصل کر چکی تھی علمویز علی اور عبدالعزیز حاتم نے شاندار گول کیا اس کے بعد سیکنڈ ہاف کے پہلے دس منٹ میں ہی تیسرا گول بھی کر دیا اور ایسا لگا کہ ایشین چیمپین اب بہت بڑی شکست دینے والا ہے سلوڑور کو لیکن سلوڑور نے کم بیک کیا اور صرف تین منٹ کے فرق سے دو گول کر دیئے تیس سٹمے منٹ میں پہلا گول اس کے تیم منٹ بعد دوسرا گول اور ایسا لگا کہ شاید کہیں یہ میچ برابری کی طرف نہ چلا جائے اور ایسا موقع ملا بھی تھا سلوڑور کو کہ وہ کر سکیں برابری لیکن قطری ٹیم کے گول کی پر مشال برشم نے شاندار مظاہرہ کیا اپنی صلاحیتوں کا اور ایک ایسا گول بچایا جو کہ بہت ہی مشکل تھا اور اس طرح سے دو کے مقابلے تین گول سے قطر یہ میچ جیت کر کے پہنچ چکا ہے گول کپ کے سیمی فائنل میں جہاں پر امریکہ یا جمائکہ میں سے کسی ایک ٹیم کے ساتھ اس کا سامنا ہونے والا ہے ان کو بھی شکست دی ہے لیکن کس سپورٹ میں اور کہاں پر یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے یہ سننی جیئے کہ آپ جانتے ہیں کہ جاپان کے دعول حکومت چوکیوں میں اولمپکس سامن اولمپکس سٹارڈ ہو چکے ہیں اور مقابلے شروع ہو چکے ہیں میڈلز تقسیم ہونا شروع ہو چکے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ اب سے کچھ دیر پہلے تک کس ملک نے کتنے میڈلز لے لیے تھے اور کیا ہمارے ساؤڈیشن کنٹریز میں سے بھی کسی کو کوئی کچھ ابھی تک ملا یا نہیں لیکن جاپان کے نیرو ہیتو شہنشاہ کا نام ہے وہاں کے بادشاہ ہیں انہوں نے آغاز کیا تھا اولمپکس کا اور یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے ٹوکیو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہے یہ حالانکہ ہم ٹوئنٹی ون میں ہیں کرونا کی وجہ سے ایک سال اولمپکس کو پیچھے کر دیا گیا تھا اور جاپان کے شہنشاہ بزارت خود افتتاحی تقریب میں موجود تھے اولمپک اسٹیڈیم میں اور جاپان کی ٹینس پلئر نوی اوساکا نے اولمپک مشل کو روشن کیا حالانکہ کووٹ کی رسٹرکشنز کی وجہ سے اسٹیڈیم خالی خالی سا تھا برحال جیسا بھی ہے سو ہے جتنے ممالک سے یہاں پر لوگ آئے ہیں اپنے اپنے ایتھلیٹس کے ساتھ ان کی ٹوٹل تعداد بنتی ہے دو سو چھے دو سو چھے ڈیلیکیشنز موجود ہیں جاپان میں تین سو انتالیس ٹوٹل میڈلز ہیں جن کے لئے ان کے ترمیان مقابلے ہوں گے ترین ہنڈی ترین ہنڈی نائن اور ٹوٹل جو اسپورٹس ہیں گیمز ہیں جن میں کہ یہ کھلاری زور آزمائی کریں گے ان کی تعداد ہے تھرٹی تھری اور ٹوٹل جو ایتھلیٹ ہیں ان کی تعداد بنتی ہے گیارہ ہزار نوے تو اتنا بڑا یہ ٹورنمنٹ ہے اتنا بڑا یہ ایونٹ ہے اور اسی لئے یہ دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ کہا جاتا ہے قطر کی جانب سے قطر کی اولمبک کمیٹی کے سربراہ شیخ جوان بن حمد آلثانی بزارت خود موجود ہیں ٹوکیو میں اور اپنے کھلاریوں کا حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں اور کل جیسے کہ انہوں نے دورہ کیا تھا اور اپنے کھلاریوں سے ملقات کی تھی وہیں آج جب قطر کی ٹیم قطر کی بیچ والی بال ٹیم مقابلے کے لئے میدان پہ اتری تو ان کی حوصلہ افضائی کے لئے سامنے شائقین کی عام سی سیٹو پر بیٹھے ہوئے تھے قطر بن حمد آلثانی ان کے ساتھ جو ذمہ داران ہیں دیگر وہ بھی اور ان کی موجودگی نے قطری ٹیم کو حوصلہ بخشا اور اسی حوصلے نے قطری ٹیم کو فتح دلائی اور قطر نے سیدھے سیٹس میں سویزلینڈ کی ٹیم کو ہرا کر کے شاندار آغاز کیا ہے اولمبکس میں اور پہلی فتح حاصل کی ہے قطر کی بیچ والی وال ٹیم شریف یونس اور احمد تیجان ان دو کھلانیوں پر مشتمل ہے ان کھلانیوں کے نام کو ہم مختلف ایکسنٹ میں سنتے ہوں گے لیکن نام ہیں ان کے شریف یونس اور احمد تیجان یہ دونوں قطر کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کا سامنا تھا سویزلینڈ کے ہیدرش اور گیرسن سے اور سیدھے سیٹوں میں سترہ کے مقابلے اکیس پوائنٹ سے پہلے سیٹ میں اور سولہ کے مقابلے اکیس پوائنٹ سے دوسرے سیٹ میں تقریباً ایک گھنٹے میں انہوں نے یہ میچ جیت لیا قطری بیچ والی وال کا اگلا مقابلہ ٹیم کا اگلا مقابلہ ہے امریکہ کے ساتھ اور پھر ہے اٹلی کے ساتھ جہاں یہ خوشی کی خبر ہے وہیں ایک خبر یہ بھی ہے کہ قطر کے جولو کے کھراری ایوب الادریسی اپنے مقابلے میں ہار کر کے ٹوکیو اولمپکس کو الودا کہہ چکے ہیں سکسٹی سکس کلوگرام کی کٹگری میں ان کا مقابلہ تھا آج ہی یہ مقابلہ ہوا حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے زبردست پرفارمنس دی ہیں جو اس سے پہلے جو ٹورنمنٹس ہوئے ہیں اور ابھی وہ ینگ ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ موجود آئیس اولمپکس میں انہیں اس لیے ہی بیجا گیا تھا کہ وہ مزید تجربہ حاصل کریں جو کہ انہیں آئندہ کام آ سکے خطر کے ساتھ ساتھ کچھ اور عرب ملکوں میں اور عرب ملکوں میں ہم ذکر کریں گے آج ایوب الحفنافی کا احمد ایوب الحفناوی جن کا تعلق ہے تیونسیا سے تیونسیا سے ان کا تعلق اور چار سو میٹر کی فری سٹائل سویمنگ میں انہوں نے گول میڈل حاصل کر لیا ہے اور یہ عرب ملکوں میں یا عرب ایتلیٹس میں گول میڈل حاصل کرنے والے پہلے کھلاری بن گئے ہیں انہوں نے چار سو میٹر کا یہ فاصلہ تین منٹ اور پورٹی تری پوائنٹ تری سکس سیکنڈز میں کیا مکمل اور بلکل زیرو پوائنٹ سکسین سیکنڈ سے انہوں نے آسٹریلیا کے جیک میکلوجن کو پیچھے چھوڑ دیا اور پہلی بار شرکت کر رہے تھے وہ آلمپکس میں پہلی بار ہی پہلے ہی مقابلے میں گول میڈل جیتا ایک شاندار کامیابی ایک یادگار کامیابی اور انہوں نے کہا اس گول میڈل کو جیتنے کے بعد کہ مجھے یہ امید تو نہیں تھی اور ایسا میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں تو صرف یہ چاہ رہا تھا کہ فائنلس جو ہوں ان میں میرا نام بھی ہو لیکن اب یہ کامیابی ملی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی آسم کا اظہار کیا کہ اب آٹھ سو میٹر کا مقابلہ اور ہے اور میری کوشش ہوگی کہ ایک بار پھر میں کامیاب ہو سکوں تنسیہ ہی کے ان کے ساتھ ہی محمد خلیل الجندو بھی جو کہ عرب ملکوں کی جانب سے کوئی بھی میڈل ٹوکیو اولمپکس میں حاصل کرنے والے پہلے کھلا لی تھے انہوں نے شاندی کا تمغہ جیتا تھا کل ٹائک ونڈو میں اٹھاون کلو گرام کی کٹیگری میں اور اولمپکس میں اوورال جو تمغے اب تک جن ممالک نے جیتے ہیں ان میں چائنہ ٹاپ پر ہے اور چائنہ نے اب تک چھے گولڈ میڈلز جیت لیے ہیں ایک چاندی کا اور چار برونزے انہیں کے ٹوٹل گیارہ لیکن جو اعتبار کیا جاتا ہے جو پوزیشن سیٹ کی جاتی ہے ممالک کی وہ گولڈ میڈلز کے حساب سے ہوتی ہے چائنہ چھے گولڈ میڈلز کے ساتھ چھے تلائی تمغوں کے ساتھ نمبر ایک پر ہے جاپان جو کہ میزوان ملک بھی ہے پانچ تلائی تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے امریکہ کو اب تک چار گولڈ میڈلز ملے ہیں اور ریپابلک آف کوریا دو گولڈ میڈلز کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے اس کے بعد ایک گولڈ میڈلز حاصل کرنے والے بہت سارے ممالک ہیں جن میں کہ اٹلی آسٹریلیا فرانس ہنگری تونیشیا آسٹرییا ایکویڈور اور ایران شامل ہیں کورسوو، تھائی لین اور ازبکستان نے بھی ایک گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے بھارت نے اب تک ایک میڈل جیتا ہے اس ٹوکیو اولمبکس میں اور یہ جو ایک میڈل ملا ہے بھارت کو یہ دلایا ہے میرہ بائی چنو سیکھوم نے یہ ویٹ لفٹن ہیں بھاری بوجھ اٹھاتی ہیں اور انہوں نے بھارت کو انچاس کلو گرام کی کٹیگری میں خواتین کے زمرے میں پہلا میڈل دلوات گیا ہے ویٹ لفٹر میرا بائی نے تو بھارت کو دلوایا ہے پہلا میڈل لیکن خواتین ہاکی ٹیم ہار گئی ہے نیترلینڈز کے ہاتھوں ایک کے مقابلے پانچ گول سے اور وہیں بھارت کی مردوں کی ٹیم بھی ہاکی کی آسٹریلیا کے ہاتھوں آج ہار گئی ہے ایک کے مقابلے سات گول سے اور آج ہونے والے دیگر مقابلوں میں ہالینڈ جو کہ یورپ کا چیمپئن بھی ہے بڑی مشکل سے اس نے جنوبی افریقہ کو ہرایا دو کے مقابلے پانچ گول سے پر آگے بڑھتے ہیں ایک اور اولمپک سے ایک اور خبر اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی فوٹبال ٹیم اولمپک ٹیم اپنے دونوں میچ ہار کر کے اب مقابلوں سے باہر ہو چکی ہے اور قطر کی کامیابیوں میں ایک کامیابی کا ذکر اولمپکس کے حوالے سے آج کا جو ہے وہ بھی سنتے جائیے اور یہ ہیں قطر کی جو رائنگ ٹیم بلکہ یہ ہے کہ جو سنگلز میں جو اس کو اسکلز کہتے ہیں جو ایک پتلی سی چھوٹی سی کشتی ہوتی ہے جس کو ایک ایک بندہ ہی چلاتا ہے تو اس ان مقابلوں میں قطر کی تالہ ابو جبارہ آگے بڑھ چکی ہیں اور پہنچ چکی ہیں سیمی فائنل میں ہماری بیسٹ وشنز ہیں ان کے لیے کہ وہ قطر کے لیے میڈل جیتیں اور جاتے جاتے آپ کو بتاتا ہوں کہ بنگلہ دیش نے ٹی ٹوئنٹی میں آج ہرا دیا ہے زمباوی کی ٹیم کو پہلے کھیلتے ہو زمباوی نے بنایا تھے وان ہنڈر نائنٹی تھری اور آخری اوور کی دوسری بال پر پانچ وکٹوں کے نقصان پر بنگلہ دیش نے اس حدف کو پار کر لیا اور پانچ وکٹوں سے یہ میچ جیت لیا بھارت اور سنلنکا کی ٹیموں کے درمیان بھی جاری ہے پہلا ٹی ٹوئنٹی بھارت نے پہلے کھیلتے ہو بنائے وان ہنڈرڈ سکسٹی فورنس فور فائیو اور اب اس وقت سری لنکا کی ٹیم جواب دے رہی ہے بھارت کی جانب سے پچاس ان سور کمار یادو نے سب سے زیادہ بنائے فورٹی سکس ان شکر دمنجو کے کپتان ہیں انہوں نے بنائے سری لنکا کی ٹیم کے اپ سے زرہ دیر پہلے تک دو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اور اس نے پچاس ان بنا لیے تھے اسی کے ساتھ اسپورٹ ساؤنڈ اپ سے اپنے میزوان عبیت آہر اور تکنیکی معامل جاسم الحداد کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ